موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصل عباسی ایٹ الیون پاکستان کی سیاست میں خاصی گرمہ گرمی دکھائی دے رہی ہے پاناما لیکس کیس کی سمات ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں عدالت کے اندر تو سمات ہوتی رہی لیکن اس کے بعد جب سیاست دان عدالت سے باہر آئے تو الزامات کی بارشی دیکھنے کو ملی ہے ایک پریس کانفرنس دوسری پریس کانفرنس میڈیا ٹاک ایک پہ الزام دوسرے پہ الزام جواب تردید تائید یہ سب چلتا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی قنون کے رانماؤں کے درمیان یہ ساری نوگ جنگ چلتی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور میں اس پر جلتی پر تیل چڑکنے کا جو کام کیا ہے اس سارے معاملے میں وہ بلاول بٹو زرداری نے کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیز کو لے کر چھے روزہ تقریبات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو گئی ہیں آج بستی پنجاب کا ایونٹ تھا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹو زرداری نے یہ کہہ دیا ہے کہ چھے مہینے اگلے بڑے امپورٹنٹ ہیں چھے مہینوں میں تین مہینے گو نواز گو کے نارے لگائیں گے اور تین مہینے ہم الیکشن کی تیاری کریں گے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب مسلم لیگ نون پر چڑھ دوڑی ہے اور بالخصوص پنجاب کو لے کر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سو گئے تھے یا تاثر یہ بھی تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی جانب اپنا وزن پی ٹی آئی کے پرڑے میں ڈال چکے تھے اب یہ سارے سلسلے ایک جانب ہوتے نظر آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپنے جیالوں کو جگہ پائے گی انتہائی اہم نقطہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری تو وزیراعظم پاکستان پر تنقید کرتے ہیں وزیراعظم پنجاب پر تنقید کرتے ہیں پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہیں وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہیں وزیر داخلہ چودری نسان علی خان پر بالخصوص تنقید کرتے ہیں لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عاصف زرداری اسی طرح خاموش ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ کئی ہفتوں سے پاناما لیکس کے معاملے کو لے کر خاموش ہو چکی ہے عدالت کے اندر جو کاروائی نظر آ رہی ہے اس میں بڑی فریق پی ٹی آئے اور اس کے بعد جماعت اسلامی ہے پاناما معاملے کے بعد کل پھر سمات ہونی ہے کیا دسمبر میں فیصلہ ہو جائے گا اور جس طرح عدالت نے آج تین سوال کیے ہیں ان اساسوں سے متعلق پوچھا ہے کفالت سے متعلق پوچھا ہے اور پھر یہ کہانی مریم نواز سے مریم سفدر تک جا پہنچی ہے اس معاملے کو بھی لیں گے وزیر اطلاعات جو ہیں پاکستان کی وزیر مملکت پر آئے اطلاعات مریم اور انگزیب انہوں نے کا کرپشن نہیں معاملہ شیروانی کا ہے کیا واقعی شیروانی کا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں اور اس سارے معاملے پر بات کریں گے ہمارے سارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کا ڈاکٹر منور ثابت صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں سینئر آنما ہے عبدالکریم کلوار صاحب بہت شکریہ کلوار صاحب آپ کی آمد کا بھی اور سیال کورٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے آصف باجوا صاحب باجوا صاحب بہت شکریہ آپ کا اور چیلیفون لائن پر بھی پاکستان بیپلز پارٹی کا موقع لینے کی ہم کوشش کریں گے باجوا صاحب پہلے آپ کی جانے باؤں گا جس طرح کی للکار دی ہے پاکستان بیپلز پارٹی نے بلکل اس بلاول بچو زرداری نے اور چیہ مہینے کی ڈرڈ لائن دے دی ہے تو کیا دوزار اٹھارہ سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے رحمہ الرحیم آپ کا بہت شکریہ جی مجھے اپنے وقت دیا گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے بلاول بٹو زرداری صاحب گزشتہ ایک ہفتہ وہ بنا رہے تھے اپنی ایک تحصیص کا ہفتہ بنا رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جس بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں جو ان کے الفاظ کا چنا ہونا جائیے جس طرح ان کو ملکی سیاست کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ تو اپنے چچا عمران خان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ عمران خان کی سیاست کو لوگوں نے پسند نہیں کیا عمران خان کی سیاست کو یا ان کے رویے کو یا ان کی جو ٹون ہے یا ان کی جو لینگویج ہے عوام نے اس کو تو پسند نہیں کیا لیکن بلاول زرداری صاحب نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں باجوان صاحب یہ زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں بلاول تو بول رہے ہیں زرداری صاحب کی خاموشی کیوں ہے کیا دباؤ ہے ان کو لگ رہا ہے کہ پھر سے انتقامی کیسز بنیں گے انتقامی کاروائیاں ہوں گی نوے کی دہائی والی سیاست ہوگی ہم کسی ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ پر اثر وہ کتی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ نائنٹی والی یا نائنٹی ٹو والی سیاست شور کی جائے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کا حل باہمی افہام و تحفیم سے ہوگا جس طریقے سے بڑے بارپور طریقے سے خرشید شاہ صاحب نے اپنی جو اپوزیشن کی سیاست ہے انہوں نے بڑی بارپور انداز میں کیا ہے اور کسی بھی لمحے انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ماف نہیں کیا کسی بھی لمحے انہوں نے ان کو کسی بھی کسی بھی ایشو پر ان کو لیٹی چوب نہیں دیا انہوں نے بارپور طریقے سے مخالفت کی ہے لیکن جس طریقے سے جو سٹائل عمران خان صاحب کا ہے وہی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے نام ہے بڑے بڑے سیاسی تجربہ میں بھائی بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں لیاقت شاہوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تنزیہ کار ہیں شاہوانی صاحب بلاول بٹو زرداری چھے روزہ تقریبات قتم کر چکے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ وہ لاہور میں ہی رہیں گے آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان بیپلز پارٹی کا ریوائیول ہوگا شاہوانی صاحب آپ سنگ سکتے ہیں مجھے شاہوانی صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں ڈاکٹر منور سابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر حکومت پہ ایک جانب دباؤ ہے پاناما لیکس کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہ سماعت چل رہی ہیں پی ٹی آئی نے اس سے پہلے پبلک ڈیمانسٹرشن بھی کی ایک سٹرس بیلڈنگ جو ہے وہ گریجولی ہوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ایک پائرامیڈ ہے جس کی پیک پہ پریشر ہے اور اوپر سے پیپلز پارٹی اور بلاول کا اس طرح بولنا یا پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلمی اگنون بڑے تحمل سے رہے گی کیونکہ اوپر کے لیول پہ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو چکی ہوگی دیکھیں میرے علاوہ جو آپ کے دو شرکہ ہیں ان کا تعلق اپنی پارٹی سے ہے میں ایک نیوٹرل کومنٹ کروں گا اگر دونوں کو برا لگے تو میں اڈوانس معذرت چاہوں گا کیونکہ آپ کی کہ یہاں ایک پروگرام میں بریسٹر عامر صاحب تھے تو وہ کافی برا مان گئے تھے پچھلے پروگرام میں اور انہوں نے کچھ بدتمیزی کا بھی مظاہرہ کیا تھا دیکھیں سر بات یہ ہے کہ دو کومنٹ کروں گا پہلے کہا جاتا تھا جمہوریت کو خطرہ ہے اب جو مجودہ حالات چل رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ نے جس طرح تین سال کے اندر دہائی سے زیادہ کا ڈلیور کر دیا ہے اب جمہوریت کو جمہوریت سے خطرہ ہے دو خبریں ہیں ایک بری خبر ہے ایک اچھی خبر ہے جمہوریت پسندوں کے لیے جو ووٹ ڈالتے ہیں جو ملک کے لیے کنسرن رہتے ہیں ظاہر ہے جمہوریت ہی ایک نظام ہے ہلڈی ایکٹیوٹی ہے ہمیں روایتی سیاست سر بری اچھی خبر یہ ہے کہ حالات ابھی بدترین نہیں ہوئے جمہوریت کے اور بری خبر یہ ہے کہ ان کا اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے دیکھیں بلاول ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ پیپرز پارٹی نے پریزنٹ کیا ہے ہونا یہی چاہیے تھا جو باجوا صاحب نے کہا کہ وہ کچھ ڈیولمنٹل پولٹکس کا کوئی ایجنڈا دیتے آپ جس چیر ٹرمپ کارڈ کیسے ہے بلاول کی ماں شہید ہو جاتی ہے سر دیکھیں نا اب موجودہ دیکھیں سر وہ سمپتی ووٹ آپ نے پچھلے الیکشن میں لے لیا اب بی بی کی شہادت کا ووٹ آپ اگلے الیکشن میں مزید نہیں لے سکتے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک خاندانی نظام چلا آ رہا ہے ان دونوں پارٹیوں میں اس کو اب مزید آپ کیش نہیں کروا سکتے آپ نے بی بی کے بیٹے کے طور پر اس کو پیش کیا لیکن وہ جو ایجنڈا بول رہے ہیں مثال کے طور پر آپ خود دیکھیں کہ آپ کی تصویر کے جو پیچھے آپ کے تصویر ہے یہ انوائرمنٹل ایشو کو شو کر رہی ہے اب پوری دنیا کا روجان پولٹکس کا وہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلاول کوئی ایسا ایجنڈا بلاول کوئی ایسا پلین پیش کرتے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا شاہوانی صاحب بلاول نے پورے پاکستان میں چھا جانے کی بات کی ہے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار آج پہ حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے کیا بلوچستان کے اندر ریوائیول ہو سکے گا بلاول بچوں زرداری کا پیپلز پارٹی کا دیکھیں پیپلز پارٹی بھی کبھی بلوچستان کی پارٹی نہیں رہی دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں محترمہ کے شادت کے بعد ایک رجحان جو ہے عمدردی کا ووڈ پیپلز پارٹی کو ملاتا اور دو ہزار ہاتھ ہی میں کامپرس پارٹیوں نے چونکہ الیکشن کے بائی کارٹ کیا تھا اس لیے ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے اور اس کے باوجی پیپلز پارٹی کو صرف ساتھ سیٹیں ملی تھی جس کے بعد جو ہے نا آزاز امیدوار وغیرہ شامل ہو کے انہوں نے صوبائی حکومت بنایا اور وہ صوبائی حکومت اتنے بترین کرپشن میں انوارف رہا اتنا غیر سنجیدہ رہا وزیر اعلی بلوچستان جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ جو ہے ایک مزار کے رد متوادل کے طور پہ جو ہے آج بھی جانے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کبھی بلوچستان کی جماعت نہیں رہی اور ابھی جو ہے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی زیرو ہے اس کی کوئی نمائنگی نہیں اور اس کے راوہ پیپلز پارٹی نے جو خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے کہ بلوچستان کے جو صوبائی ابھی انہوں نے صدر نامینیٹ کیا علی مدد جتک کو پیپلز پارٹی کے اپنے وزیراعالہ نے کرپشن کے چارجز میں ان کو ان کی منسٹریوں سے لے لیا تھا اور اس کے بعد علی مدد جتک جو ہے نا جالی ڈگری کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں اور دس سال تک الیکشن بھی نہیں لڑھ سکتے اور ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے انگوٹا چاپ آدمی ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایکسپریئنس ہے نہ آرگنیزیشن کے ایکسپریئنس ہے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی خود بلوچستان میں شاہوانی صاحب میں آتے ہو میں آپ نے درماتوں در پی ٹی آئی کا موقع لے لیتے ہیں عبدالکریم کلوار صاحب اس سارے اسرہ میں جب بلاول بٹو سرداری یہاں پہ آ رہے ہیں چھے دن میں انہوں نے ڈیمانسٹریشن تو کی ہے جیالے انہوں نے اکچھے تو کیے ہیں لیکن ابھی تو اپنی آج خطاب کے اختدام میں بلاول نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن یہ پارٹی جو شروع ہونے جا رہی ہے اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں کیا چیلنجز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی تقریبا پورے ملک میں ختم ہو چکی ہے غیر گئی مسلم لیگ نون کے دوست نے بات کی کہ عمران خان کے ٹون پہ بلاول بات کر رہے ہیں میں بلاول کی بات کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتا اور نہ ہی ہماری پارٹی لیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلاول صاحب تقریر کرتے ہوئے تاڑیاں بجانے لگ گئے اور لوگوں نے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقینا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کا گھٹ جوڑ رہا تو ہو سکتا ہے کہ بھی پیپس پارٹی کو سندھ میں شاید دوبارہ حکومت مل جائے اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ بھی ان کا کبھی عدل کریم صاحب وہ تو تعلیہ بجا رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو کچھ معفل رقص ہی ہوتی ہے وہ معذرت کے ساتھ ہیں یہ تو خیف حصہ ہے ڈیمانسٹریشن کا آپ تعلیہ بھی بجاتے ہیں آج نعرے بھی لگاتے ہیں اور آج جس طرح بلاول نے نعرے لگائے اپنی تقریر کے اختدام میں لگا کہ پیپلز پارٹی کی کچھ جو روایتی انداز تھے وہ نظر آ رہے ہیں باجبہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا سر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو چیلنج کنسیڈر کر رہی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو چیلنج کنسیڈر کر رہی ہے کیا آپ کو ٹف ٹائم دے گی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تو آلڑی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت رہی ہے لیکن آج وہاں پہ لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے اور اس کے بعد جو عوام میں ان کے فالورز سے جو شہید ذلفقار علی بٹو کے فالورز سے جس طریقے سے بہترمہ بیندیر بٹو نے ذلفقار علی بٹو کے فالورز کو اپنے پیچھے لگا لیا آج بلاول بٹو زرداری میں مجھے وہ کوالٹی کہیں نظر نہیں آئی آج میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بٹو زرداری جو ایک سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں ان میں وہ ابلیٹی مجھے نظر نہیں آئی کہ وہ عوام کو اپنے پلیٹ فارم پہ لاسکیں وہ عوام کو اپنے نانا کا اپنی والدہ محترمہ کا جو انہوں نے ایک وین دیا جو غریب کو کٹھا کیا جو ایک کسان کو ایک ہاری کو انہوں نے کٹھا کر لیا میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بلاول بٹو زرداری میں وہ ابلیٹی مجھے کتے ہی طور پہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ جس قدر بھی وہ سپیچ دیتے ہیں جو بھی وہ سٹیج پہ آکے بات کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان میں یہ ابلیٹی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی جس میں جس نے پورے ملک میں حکومت کی تین دفعہ جنہوں نے جب سے پیپس پارٹی مرضی وجود میں آئی انہوں نے سندھ میں حکومت کی پہلے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ میں سندھ میں تبدیلی لے کر کیا چکا ہوں اب میں پنجاب میں اور دوسرے سندھوں میں تبدیلی لانے جا رہا ہوں میرے بھائی کیا تبدیلی لائے آپ سندھ میں کیا ایک نام بدلنے سے یا ایک چہرہ بدلنے کو آپ تبدیلی کہتے ہیں کراچی کے اوام بلکہ پورے سندھ کے اوام تو رو رہی ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے میں ذرا سوبوں کی کارکردگی پہ آتا ہوں سوبوں کی کارکردگی پہ آتا ہوں باجوہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کو ٹائم لیتن دکٹر منور صابر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا بلاول نے ستاش دسمبر کا بار بار تذکرہ کیا ہے ستاش دسمبر کے بعد اگر چار مطالبات نہ مانے گئے تو دمہ دم مست کلندر ہوگا لیکن دمہ دم مست کلندر کرنے کے لیے عوام چاہیے ہوتے ہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں کیا پیپلز پارٹی میں باجوہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا باجوہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا دکٹر صاحب دکٹر صاحب بیس دنوں میں کیا بیس دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنے عوام کو اکٹھا کر لے گی کہ وہ دمہ دم مست کلندر کرنے کے قابل ہو جائے گی دیکھیں ایجوکیشن جو شعور دیتی ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے ایک ہوتا ہے سیاسی شعور جسے کہتے ہیں سیاسی شعور انپڑ ترین آدمی بھی رکھتا ہے اب غریب ترین آدمی بھی رکھتا ہے پسماندہ ترین علاقے کا رہنے والا بندہ بھی رکھتا ہے جب مشرف جا رہا تھا تو اس وقت کافلی کے ہارنے کی وجہ اس وقت کے معاشی حالات تھے دنیا کا سب سے بڑا نظریہ معیشت ہوتا ہے آپ کسی بھی طرح سے سٹڈی کر لے بھوکے پیڑ خدا نہیں سوچتا تو جمہوریت کس بلا کا نام ہے جب ابھی یہ باجوا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تین دفعہ تین دفعہ نہیں پیپلز پارٹی کو ٹوٹل پانچ دفعہ رول ملا ہے ٹوٹل اقتدار جو ملا ہے نیشنل لیول پر ابھی یہ پانچوہ ان کا گلنے کی ہے جو اس میں ہے صوبہ سندھ میں ہے صوبہ پہلے انٹرنیشنل پارٹی کنسیڈر ہوتی تھی انٹرنیشنل سے نیشنل ہوئی نیشنل سے صوبے کی سطح پہ گئی اور اب پی پی سکڑتی ہوئی جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ رورل سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے آپ لڑکانہ کو لے لے کہ وہاں پر ان کو پتا ہے کہ نوی عرب روپیہ لگا کچھ نہیں بنا یہاں سے ہمیں ووٹ مل جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ تمبی کے طور پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی پرفارمنس اپنا انٹرا پارٹی کلچر نہ بدلا شخصیت پرستی نہ بدلی تکلیب پرستی نہ بدلی تو they are all in danger اب جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کی دیکھیں بڑی سمپل لیکن بڑی میننگفل بات ہے پنجاب کی عبادی اچھا پھر پی پی نے جو یہ اب انٹری ماری ہے جو بھی ان کا ایک آپس میں میمورینڈم چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹاف ٹائم نہیں دینا جمہوریت کی بقا کے لیے چلے مان لیا جائے کہ اچھی بات ہے اب اس کا ٹائم اوور ہو رہا ہے ساڑھے تین سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اب اگر پی 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 تنقید نہیں کرے گی تو بڑا اہم نکتہ ایک ایک صرف ایک ایک صرف کیا میساق جمہوریت کی آر میں مقمکہ ابھی تک چل رہا ہے اور بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بلاول بولتے ہیں لیکن آصف زرداری مسلسل خاموش ہیں یہ مقمکہ کب تک چلتا رہے گا شاوانی صاحب آواز آرہی ہے جی جی سر میساق جمہوریت کی آر میں جو مکمکہ چلنے کا تاثر ہے آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے تو یہ کب تک چلتا رہے گا مکمکہ یہ مکمکہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس ملک کے غریب کا آخری کتر خون تک جب تک یہ نہ چھوس لے اس وقت تک یہ مکمکہ جاری رہے گا ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں زرداری صاحب اس لیے خاموش ہیں کہ وہ اس مکمکہ کا حصہ ہیں ایک طرف رائیوینڈ محل ہے تو دوسرے طرف سرے محل ہے ایک طرف پانا مالیگس ہے تو دوسرے طرف آیان علی ہے اور ڈاکٹر آسیم ہے اربون روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں اور صرف بلاول بٹو کو انہوں نے لانچ کیا ہے پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ورگلانے کے لیے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کے لیے اکی کی پیپلز پارٹی وہی تھی جو شہید محترمہ بنظیر بٹو کے تابوت میں اس کے ساتھ دفن ہو گئی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے یہ بیسکلی جو ہے زرداروں جاگرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کرپٹ ایلیٹ اور کرپٹ مافیا کے جو ہے نا ایک لیکن شاہبانی صاحب محضت کے ساتھ ہر جماعت ہی ایسی ہے ہر جماعت ہی ایسی ہے دیگر جماعتوں میں دیکھیں خصوصاً جو ہے نا اس وقت پی ایم ایل این بوسبلی کے دیگر بھی ٹھولے جس میں کاف ہے میم ہے منون ہے وٹسوائیور اور پیپلز پارٹی یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس ملک کے اقتدار پر ہمیشہ قابض رہے ہیں اس ملک کے عوام پر انہوں نے قبضہ کیا ہے عوام کو ورغلا کے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور آج تک جو ہے نا عوام کو ورغلا رہے ہیں اب نواز شریف صاحب کو جب یہ ذکر آئے کہ اس کا کیرزما جو ہے نا وہ اپنی موت مرنے والا ہے تو وہ مریم نواز کو جو ہے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح درداری کو یہ یقین ہے کہ وہ اب اس ملک پر واپس سیاست میں نہیں آ سکتا اس لئے اس نے نیا چہرہ لانچ کیا ہے تو یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ہماری اوپر ہمارے والدین کی اوپر ہمارے باپ ڈالا کی اوپر یہ مسلط رہے ہیں ہماری آنے والے نسلوں کے لئے انہوں نے پلاننگ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کا غلام بننا ہے عوام نے ان کا غلام بنائے رکھنا ہے ہمارے ایک ہی کام ہے ان کے لئے جنڈے لگائیں ان کے لئے نعرے لگائیں ان کے کرپشن کے جو چارجز ان پر ہیں روڈوں پہ تھڑوں پہ بیٹھ کر اس کو ہم جسٹیفائی کریں شاوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی ہے ہمارے ساتھ موجود رہی ہے بریک کے بعد جب ہم لاؤکر آئیں گے ہم پانامہ معاملے سے متعلق بات کریں گے اور جو آج سمات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو الزام در الزام کی بارش ہوتی رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی